ابھی ایک محترم نے کلپ ریکارڈ کروایا ڈراؤپ شپنگ کے حوالے سے کہ ڈراؤپ شپنگ اسلام میں جائز ہے یہ مولویوں نے غلط گائیڈ کیا حالانکہ مولویوں نے ڈراؤپ شپنگ کی ساری صورتوں کو حرام قرار نہیں دیا جو حرام تھی ان کا بھی آلٹرنیٹ بتایا ہے حالانکہ مولوی کے ذمہ آلٹرنیٹ بتانا نہیں ہے اس لیے بتایا ہے کہ لوگ تجارت کرے بھئی یہ حرام صورت ہے اس کو یوں کر لوگے تو یہ کیا ہو جائے گی جائز ہو جائے گی لیکن وہی بات ہے کلپ چلے گا نہیں جب تک مولویوں کو بھراوے تمہیں ڈراؤپ شپنگ کے خرید و فروغ کے مسائل کا تمہیں کیا پتا دو حدیثیں کوڈ کی ہیں ایک حدیث یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیز جو آپ کے پاس نہیں ہے لا تبع ما لیس عندك اب میں پوری حدیث پڑھ رہا ہوں نا اب آپ کے حدیث کا نمبر کوڈ نہیں کر رہا تو بھائی میں پوری عربی میں الفاظ آپ کو سنا رہا ہوں اور میں اس لیے نمبر کوڈ نہیں کر رہا کہ میں پہلے سے یہ موضوع پر بات کرنے کے لیے تیار تھوڑی تھا یہ تو کسی نے ابھی بات ذہن میں آگئی تو میں اب بتا رہا ہوں تو یہ تو زیادہ ایک یعنی ایک علمیت کی بات ہے کہ آپ کو بغیر اطلاع کے ٹاپک دے دیا جائے اور آپ اس پہ حدیثیں پیش کرنا شروع کر دیں تو کوڈ جو حوالہ جو میں نہیں دے رہا ہے نا اس لیے کہ پہلے سے تھوڑی مجھے میں ڈاکٹر زاکر نائک تھوڑی ہوں میں اتنی ساری حدیثوں کے نمبر یاد کر کے لے کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے تو ڈاکٹر صاحب کی اپنی ایک فیلڈ ہے اس میں وہ ماسٹر ہیں لیکن ہر آدمی ہر وقت حوالوں کے ساتھ بیٹھا ہوا نہیں ہوتا ہاں یہ میرا چیلنج ہے کہ یہ حدیث نہ ہو تو پھر آپ بتانا مجھے آپ گوگل پہ لکھو کہ آجے گی یہ حدیث تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ڈاکٹر زاکر نائک سے بھی جب آپ خرید و فروخ کے مسائل کی حدیثیں پوچھیں گے تو این امکن ہے ان کو بھی حوالہ یاد نہ ہو کیونکہ جس فیلڈ میں انہوں نے محنت کی ہے اس میں زندگی کھپائی ہے اس میں انہوں نے کمال پیدا کی ہے تو میں پھر بھی بتا دوں ان کا حافظہ غیر معمولی ہے وہ جو ان کی خوبی ہے اس کا انکار یہ تو چڑھتے سورج کا انکار ہوگا نا لیکن وہ بھی اسپیسیفک خاص فیلڈ میں ہر فیلڈ میں کوئی بھی آدمی ماہر نہیں ہوتا کہ ہر چیز میں ہی جناب وہ آگے نکل جائے تو حدیث میں ایک طرف آتا ہے خوب سمجھ لیں گے ڈاپ شیپنگ میں نا بہت غلط گائیڈنس مل رہی ہے لوگوں کو حدیث میں آتا ہے کہ ان صاحب نے کہا کہ حدیث میں آتا ہے کہ بھئی جو چیز تمہارے پاس نہیں ہے اسے مت بیچوں میں اس کے عربی الفاظ سنا رہوں جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے آپ اس کو آگے نہیں بیچ سکتے ڈاپ شیپنگ میں بسہ اوقات ایسا ہو رہا ہے کہ ایک چیز آپ نے خریدی نہیں ہے اور آپ بیچ رہے ہیں اس کو اس بیس پہ علماء کہتے ہیں ڈاپ شیپنگ میں یہ والی خرید و فروغ یہ نہیں کہ ڈاپ شیپنگ ہی حرام ہے ڈاپ شیپنگ میں اگر خرید و فروغ کا یہ طریقہ ہوگا تو یہ جائز نہیں ہے اب ان محترم نے کلپ بنا دیا کہ یہ مولوی یہ والی حدیث گویا شو یہ کیا کہ یہ بتا رہے ہیں دوسری والی نہیں بتا رہے دوسری حدیث جس میں آتا ہے کہ ایک صاحب ہی نے ارس کیا میں مفہوم اپنے الفاظ میں حدیث کا بیان کر رہا ہوں کہ بیس سلم کہتے ہیں اس خرید و فروغ کو کہ ایک چیز مارکیٹ میں ہے نہیں تو صاحب نے ارس کیا کہ یا رسول اللہ ہمیں ظاہر ہے ہمیں فصل ہوگانی ہے تو ہمارے پاس تو ہمیں ایڈوانس میں پیسہ چاہیے ہوتا ہے بعد میں فصل ہوگے گی تو ہم اس کو بیچیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھے شرطوں کے ساتھ اس کی اجازت دی کہ ایک چیز آپ کے پاس نہیں ہے میں اس کو عام مثالوں سے سمجھاتا ہوں دیکھو ایک آدمی کسان کے پاس جاتا ہے کہ بھئی مجھے پیاز کی اتنی بوریاں چاہیے کسان کہتا ہے پیاز ابھی اگئی نہیں ہے مادوں میں نا مادوں میں ہے ہی نہیں ابھی تو کسان کہتا ہے بھئی مجھے ضرورت ہے پیسوں کی تو آپ ایڈوانس میں اتنے پیسے دے دو تاکہ میں پیاز ہوگاؤں اور چھے مہینے کے بعد آپ کو اتنی بوریاں پہنچا دوں یہ مادوں چیز ہے تو یہ بے جائز نہیں ہے لیکن چند شرطوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی وہ شرطیں یہ ہیں کہ جس چیز کو خریدا جا رہا ہے نمبر ایک یہ کہ پیمنٹ کیش ہو جائے گی ساری پیمنٹ آپ کیا کریں گے دونوں چیزیں ادھار پہ نہیں ہوں گی وہ مثلیات میں سے ہو مثلیات کہتے ہیں ان چیزوں کو بالکل اس جیسی نظیر مارکیٹ میں ملتی ہو مثال کے طور پر آلو ہے کوئی متعین تو نہیں ہوتا نا آپ نے کہا ایک کلو آلو اس کی آپ جب صفت بیان کر دیں گے تو مارکیٹ میں یہاں نہیں ملا تو وہاں مل جائے گا وہاں نہیں ملا تو وہاں مل جائے گا آپ نے کہا فلا قسم کا باسمتی چاول میں آپ سے خرید رہا ہوں اتنی بوریاں چاہیے مجھے وہ چاول یہاں نہیں ہے تو مارکیٹ میں دوسری جگہ وہ موجود ہو اس کو کہتے ہیں ذمہ میں کوئی چیز آ جائے جس کی مثل ہو بکرا جو ہے نا بکرا یا گائے یہ مثلیات میں سے نہیں ہیں مثلیات کی آسان definition یہ ہے جو کیل کر کے یا وزن کر کے بکتی ہوں کیل کر کے یا وزن کر کے کپڑا جو ہے نا کپڑا خاص کمپنی کا اور خاص کلر کا یہ تو مثلیات میں سے ہوگا لیکن صرف کپڑا آپ نے کہہ دیا تو یہ مثلیات میں سے نہیں ہے سمجھنے ہیں بات کو تو آپ نے یہ جتنی بھی گاجرے ہیں دالے ہیں چاول ہیں یہ ساری مثلیات میں سے ہیں تو ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیز جو ابھی ہے ہی نہیں اس کو بیچنے کی اجازت دی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط لگائی کہ الہا عجل معلوم مدت متعیئے تو پہلی بات تو یہ عجل ہونی چاہیے عجل کا مطلب ایک خاص ٹائم کے بعد وہ ڈیلیور کرے گا ابھی اگر اس کے پاس موجود ہے اور آپ نے اشارہ کر دیا کہ میں یہ تم سے خرید رہا ہوں پھر اس میں یہ بیہ سلم جائز نہیں ہے کیونکہ وہ تو موجود ہے نا اس کو تو فوراں آپ اٹھا کے دیں ابھی اس میں یہ ادھار والا معاملہ نہیں چلے گا تو کیل معلوم ہونا چاہیے عجل معلوم ہونا چاہیے اس کی جو صفات ہیں پوری اتنی اچھی طرح ایکسپلین ہو جانی چاہیے کہ بعد میں جب وہ ڈیلیور کرے تو نزا کا خطرہ بلکل ہو ہی نہیں کہ آپ کیا میں نے تو یہ کہا تھا تم یہ اٹھا کے لے آئے تو یہ مثلیات میں تو ہوتا ہے جو چیزیں ہم مثل نہیں ہیں ان میں نہیں ہوتا سمجھ رہے ہیں بات کو ہم مثل نہیں ہیں جیسے آپ کی مخصوص بائیک ہے ایک سال پرانی ہے چلا چلا کے آپ نے پرانی کر دی اس بائیک کو جب آپ بیچو گے تو بیہ سلم کے طور پر نہیں بیچ سکتے کیونکہ اس کو آپ جتنا مرضی ایکسپلین کرو گے بلکل اس جیسی بائیک مارکیٹ میں نہیں ہوگی ہاں زیرو میٹر بائیک میں بیہ سلم کر سکتے ہیں زیرو میٹر گاڑی میں بھی بیہ سلم کر سکتے ہیں سمجھ میں آرہی ہے بات زیرو میٹر گاڑی کیونکہ کمپنیوں کی زیرو میٹر گاڑیاں آپ موڈل بتا دیں ریجیسٹیشن کا جو سال ہے وہ بتا دیں تو وہ سب ایک ہی جیسی ہوتی ہیں تو اس طرح سے بیہ سلم کی شریعت میں اجازت ہے یہ خلاف قیاس ہے تو خلاف قیاس کا مطلب ہوتا ہے جن شرطوں کے ساتھ اجازت ملے گی انہی شرطوں کے ساتھ آپ یہ بیہ مادوم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ نہیں کر سکتے تو ان شرطوں میں پوری امت کا اجواء ہے کہ وہ فوراں نہیں ہو وہ ابھی موجود نہیں ہونی چاہیے یعنی متعین نہیں ہونی چاہیے ڈراؤپ شپنگ میں آپ بیہ سلم نہیں ڈراؤپ شپنگ میں مسئلہ یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ابھی آپ کی ملکیت میں نہیں آئی ہیں آپ وہ آگے بیچ رہے ہوتے ہیں تو اس کا طریقہ شریعت نے یہ بتایا ہے کہ آپ قبضہ کیے بغیر بیچے نہیں یا تو بیہ سلم کریں اس میں بیہ سلم کریں سلم کا مطلب یہ کہ آپ اس سے کہیں بھائی یہ چیز ابھی تمہارے پاس کمپنی کے پاس موجود نہیں ہے اور بیہ سلم میں کم سے کم مدت ایک مہینہ ہے ایک مہینے سے پہلے اگر وہ ڈیلیور کرنے کی وعدہ کر لیتا ہے تو اس میں بیہ سلم جائز نہیں ہے سمجھ میں آرہی ہے بات کیونکہ یہ شریعت نے ایک عام قائدے سے ہٹ کے ہمیں اجازت دیئے تو اس میں اگر وہ ایک مہینے سے پہلے ڈیلیور کر سکتا ہے تو پھر آپ کو ایک مہینے تک انتظار کرنا پڑے گا کیونکہ مادوم چیز کی بیہ مادوم کہتے ہیں جو موجود ہی نہیں اس کی بیہ نہیں ہو سکتی تو یہ سارے جوہے اور سٹے کی صورتیں روکنے کے لیے شریعت میں پابندیاں لگائی ہیں تو ان پابندیوں کو گورا فالو نہیں کرتا آپ کو فالو کرنا پڑے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر سلم کے طریقے پر کسی کمپنی کے گاڑی بک کرانی ہے تو چھ مہینے بعد ایک مہینے بعد دو مہینے بعد آپ بک کرا سکتے ہیں لیکن پیمنٹ کیا کرنی پڑے گی ایڈوانس میں ایسا نہیں ہو سکتا ہے پیمنٹ بھی بعد میں اور چیز بھی بعد میں ڈیلیور ہو یہ نہیں ہو سکتا دوسرا مسلیات میں ہوگا جو متعین چیزیں ہوتی ہیں یہ چیز یہ چیز اس میں نہیں ہوتا ڈراؤپ شپنگ میں بیہ سلم بعض صورتوں میں بیہ سلم بن رہی ہوتی ہے بعض صورتوں میں بتا رہا ہوتا ہے یہ پروڈکٹ ہے یہ میں تمہیں بیچ رہا ہوں تو یہ اس میں آپ بیہ سلم کے طور پر اس کو نہیں خرید سکتے کیونکہ تو متعین ہے اس میں اگر آپ نے خرید کے آگے بیچ دیا تو یہ سمجھا جائے گا مادوم چیز کو بیچ رہے ہیں وہ چیز جس کے آپ مالک نہیں بنے اور صرف مالک بننا بھی ضروری نہیں ہے اس کا قبضہ ہونا بھی ضروری ہے تو آپ اس کو خریدیں خریدنے کے بعد قبضہ کریں قبضے کے بعد آگے بیچیں گے آپ اس کو سمجھ میں آرہی ہے بات کے نہیں آرہی اس سے پہلے آپ کے لیے بیچنا جائز نہیں ہے بیچ دیا تو پروفٹ حلال نہیں ہے آپ کے لیے اچھا یہ جو محترم آئے ہیں مارکٹ میں انہوں نے کہا کہ یہ مالوی لوگ حدیث کو گوی جا سمجھے نہیں ہیں حدیث میں جو آتا ہے کہ جو چیز تمہارے قبضے میں یہ میں اس پہ پروپر وے میں کلپ ریکارڈ کرواؤں گا کیونکہ ابھی یہ جمعہ کا بیان ہے اور موضوع بھی خوش ہے نا خرید و فروغ کے مسائل کا تو یہ لوگوں کے زیادہ تر اوپر سے ہی گزر جاتا ہے تو میں پروپر ڈراؤپ شپنگ کے جتنے شرع حکام ہیں میں پروپر انشاءاللہ اس پہ کلپ ریکارڈ کرواؤں گا اور یہ بات دماغ سے نکال دیں بعض لوگ مولویوں کے خلاف ذہن بنا رہے ہیں کہ انہوں نے ہر چیز کو حرام قرار دیا ہے یہ چاہتے نہیں کہ لوگ پیسہ کمائیں مسلمان ترقی میں پیچھے پڑ جائیں جب یہ کرپٹو کرنسی آئے اتنا لوگوں نے ہم پہ دباؤ ڈالا کہ ہم اس کو فرض قرار دیں حلال نہیں بلکہ اس کی خرید و فروغ کو فرض قرار دیں اور تانے دیے جا رہے تھے کہ اب ہے یہ تجارت میں لوگوں کو پیچھے دھکیل رہے ہیں یہ یوں کر رہے ہیں یہ دیکھو یہ چاہتے ہی نہیں یہ لوگ پیسہ کمائیں خود تو یوٹیوب سے پیسے کماتے ہیں چینل بنا بنا کے اور دوسروں کو منع کیا اتنے تانے آج وہ جو کرپٹو کرنسی کے بڑے بڑے وہ تھے نا جو گن پوائنٹ پہ ہم سے کہہ رہے تھے کہ اس کو کرو کہ یہ حلال ہے حالانکہ ہمیں نہ حلال کہنے میں فائدہ نہ حرام کہنے میں تو آج جب کرپٹو کرنسی ان کو لے کے ڈوبی ہے نا تو آج وہ الٹا تانے دے رہے ہیں کہ یہ مولوی لوگ اس کو شروع سے حرام کیوں نہیں کہتے تھے تو جس کا جو مفاد ہوتا ہے مولویوں پر آگے تھوپنا شروع کر دیتا ہے وہ تو یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیز جو آپ کے پاس نہیں ہے اسے بیچنے سے منع کیا تو محترم اس کی وجہ یہ بتا رہے ہیں کہ ایکچولی اس میں آپ کو نقصان کا خطرہ ہے آپ وہاں سے خرید ہوگے پتہ نہیں کس ریٹ پر ملے آپ نے کسی اور سے کسی اور ریٹ کا وعدہ کر لیا تو ایکچولی یوں ہو جائے گا تو اس لیے آج کل تو ایسا نہیں ہے کمپنیوں کے ریٹ متعہین ہے آپ کو پتہ ہے جب جاؤں گا مارکٹ میں مل جائے گی تو اس لیے آج کل یہ بے مادوم بھی جائز ہے یہ محترم نے لوجیکی غلط پیش کی ہے خوب سمجھ لو جو چیز نہیں ہے اس کو بیچنا صرف اس لیے حرام نہیں ہے کہ بعد میں دھوکے کا خطرہ ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جس چیز کا آپ رسک نہیں لیتے اسلام اس پہ پروفٹ کمانے کی بھی آپ کو اجازت نہیں دیتا یہ اصل لوجیک ہے اس لیے کہتے ہیں مسائل مہلمان سے پوچھا کرو ہر پاگل سے پاگل نہ جو حکیم نہیں ہے وہ حکیم بناوا ہے جو ڈاکٹر نہیں ہے وہ ڈاکٹر بناوا ہے جو مفتی نہیں ہے مفتی بناوا ہے الخراج و بززمان یہ اسلام کا متفقنہ لحصول قرآن و سنت سے ثابت ہے دیکھو پروفٹ کی دو قسمیں ہیں اب یہ بات چل پڑی ہے تو ادھورہ کے لیے بنائیں گے لوگ غلط گائیڈ کریں گے جلی سے بہت آسان کر کے سمجھاؤں گا یہ ساری زندگی آپ کو خرید و فروخ کا یہ مسئلہ ہے نا خرید و فروخ میں فائدہ پہنچائے گا جب بھی آپ پیسہ کماتے ہیں تو دو طرح سے کماتے ہیں یا تو کوئی عمل کر کے کسی عمل کی عجرت مل رہی ہوتی ہے آپ کو یا آپ اپنی کوئی چیز ہوتی ہے اس پہ پروفٹ لیتے ہیں ٹیمارٹر کی مثال ہم دیتے ہیں بہترین چیز ہے ٹیمارٹر نام لینے میں بھی اچھا لگتا ہے خربوزہ زیادہ اچھا آپ نے خربوزہ اٹھایا یہ کس کا خربوزہ ہے آپ کا خربوزہ خریدہ آپ نے پچاس روپے کا خربوزہ آپ نے اٹھایا اب آپ یہ خربوزہ بیچ کے ساٹھ روپے میں بیچ رہے ہو تو اس خربوزے پہ دس روپے کمارے ہو عمل پہ نہیں خربوزے پہ کمارے ہو اپنی چیز پہ بیچنے کا عمل تو ہے لیکن اس بیچنے کے عمل کے الگ سے کوئی پیسے نہیں مل رہے آپ کو پیسے کس سے ہی مل رہے ہیں خریدنے والا جو پیسے دے رہا ہے اس پروسس کے پیسے نہیں دے رہا خربوزے پہ دس روپے آپ کو زیادہ دے رہا ہے یہ ہے اس چیز کا پروفٹ اور نفع کی دوسری قسم ہوتی ہے عمل کا پروفٹ خربوزہ وسیم کا خریدنے والا ستار آپ نے دونوں کے درمیان خرید و فروغ کا عمل کروایا یا آپ نے وسیم کا خربوزہ مارکٹ میں لے جا کے آپ نے یہ غفار بھائی کو پہنا دیا کیونکہ ہمارے ہاں یہ نورویس ہے ان کو نہیں بتا ہمارے ہاں چیزیں بیچی نہیں جاتی ہمارے ہاں پہنائی جاتی اس پہنانے کا کمیشن ملتا ہے کہ تُو نے کتنے میں پہنایا یہ پہنایا ہے جس کو پہناتا ہے اس کو ہی پتا ہے ایڈشنری میں نہیں ملے گا آپ کو یہ اب یہ خربوزہ آپ کا تھا نہیں تو آپ نے دس روپے کمائے کیسے اس پہ حلال ہو سکتے ہیں نہیں حلال یہاں پر اس لیے ہے کہ آپ نے یہ پہنانے کا جو عمل ہے اس عمل کے پیسے ملے ہیں آپ کو سمجھ میں آرہی ہے یہ خرید و فروغ کے بہت زابطہ ہے یہ تاجر لوگ اس کو کھوپڑی میں اچھی طرح سے بٹھا لیں یہ بہت فائدہ دے گا انشاءاللہ ایک ہوتی ہے عمل کی عجرت ایک ہوتا ہے اس چیز کا نفع جو آپ کی ہے تو عمل کی عجرت تو اس میں ایک شرط ہے کہ عمل جائز ہو اور عجرت متعین ہو آئی بات سمجھ میں عمل جائز ہو اور عجرت بولو متعین یہ دو طرح سے جائز ہے ایک تیسری طریقے سے بھی جائز ہے یہ کہ جس کو مزاربت کہتے ہیں آپ نے اپنی پیسہ دیا کسی کو دس لاکھ روپے یہ دس لاکھ سے بھئی تو بزنس کر پیسہ آپ کا ہے عمل کس کا ہے عمل اس کا ہے تو عجرت متعین نہیں کی آپ نے بلکہ آپ نے کہا تجھے عمل کے پیسے ملیں گے لیکن کتنے جتنا پروفٹ ہوگا نا اس میں سے اتنے پرسنٹ تیرا اتنے پرسنٹ میرا یہاں بھی عجرت متعین نہیں ہے لیکن اسلام نے اس کی بھی اجازت دی ہے لیکن یہ بھی عمل کی عجرت ہے سمجھتے ہو جس نے پیسہ انویس کیا اس کو عمل کی عجرت نہیں مل رہی اس کو اس کی چیزوں کی عجرت مل رہی ہے لیکن جو محنت کر رہا ہے اس کو عجرت چیزوں کی نہیں مل رہی اس کو کس کی مل رہی ہے عمل کی مل رہی ہے آئی بات سمجھ میں اب عمل کی عجرت میں تو کوئی رسک نہیں ہے آپ کا کیونکہ آپ کا کچھ لگائی نہیں ہے تو رسک کہاں سے ہو گیا سارا رسک انویسٹر کا ہوتا ہے لاؤس کس کا ہوتا ہے انویسٹر کا تو جب عمل کی عجرت لیتے ہیں تو اس میں جو رسک ہوتا ہے نا صرف اتنا ہوتا ہے کہ عمل ضائع ہو جائے گا آپ کا مثال کے طور پر آپ خربوزہ لے کے گئے مارکیٹ میں بہت سے لوگوں کو پہنانے کی کوشش کی لیکن ان کو کوئی پہلے کیلے پہنا چکا تھا اب ان کو خربوزے کی ضرورت ہے ہی نہیں یہ آپ سے اچھا خربوزہ کوئی ان کو پہلے پہنا چکا تھا آپ کا سارا دن ضائع ہو گیا آپ نے آکے وسیم بھائی کو خربوزہ پکڑایا بولا اپنا خربوزہ پکڑ میری بلا سے تو رسک آپ کا یہ ہے کہ آپ کو پروفٹ بھی نہیں ملا لیکن آپ کی محنت کیا ہو گئی ضائع یہ رسک لیکن جہاں چیز آئے گی نا ایسٹ آئیں گے یا پیسہ آئے گا اس پہ جب آپ پروفٹ کماؤ گے تو شریعت کہتی ہے اس پیسے کا رسک آپ کو لینا پڑے گا عمل تو آپ کرنی رہے رسک لینا پڑے گا زمان زمان کا کیا مطلب اس کنڈیشن میں یہ پیسہ ایک دفعہ آئے یا یہ چیز آئے کہ ضائع ہو تو آپ کا نقصان سمجھا جائے اب میں اس کو ذرا مثال سے سمجھاتا ہوں مثال کے طور پر ان کے پاس خربوزے کی ایک پیٹی پڑی ہوئی ہے میں عمل کی عجرت نہیں لے رہا کہ ان کا خربوزہ کسی کو پہنا ہوں میں چاہتا ہوں اس خربوزے سے جو پروفٹ ہونا تو اس خربوزے پہ میں اتنا پروفٹ کماؤں تو شریعت کہتی ہے کہ یہ خربوزہ پہلے آپ اپنے قبضے میں لیں گے اس کے بعد آگے کسی کو بیچیں گے کیوں اپنے قبضے میں لینے کا فائدہ یہ ہوگا چاہے ایک سیکنڈ کے لیے قبضے میں آئے کہ اس دوران یہ ہلاک ہو گیا تو نقصان کس کا ہوگا آپ کا ہوگا اس کنڈیشن میں آنا ضروری ہے کیونکہ جس چیز کی ہلاکت کا رسک آپ نہیں لیتے اس پہ پروفٹ بھی آپ نہیں کما سکتے بات آ رہی ہے سمجھ میں اب دیکھو خربوزہ ان کے پاس پڑا ہوا ہے یہ ہے وسیم بھائی فرس آپ کا نام کیا ہے عبدالرعوف بھائی ہے چشمہ لگائے بھائی انہوں نے خربوزہ ان کے پاس پڑا ہوا ایک پیٹی پڑی بھی ہے میں آ گیا جی مارکیٹ میں میرا ایک روپیہ بھی نہیں لگا میری کوئی محنت بھی نہیں میں نے کیا کیا آپ کا نام کیا حیدرت علی حیدر بھائی سے میں نے کہا کیا علی حیدر بھائی میں آپ کو خربوزے کی ایک پیٹی بیچ رہا ہوں اچھا میں نے ان سے پوچھا بھائی یہ پانچ سو روپے کا خربوزہ ہے پانچ سو روپے کی پیٹی ہے انہوں نے کہا پانچ سو کی ملتی نہیں ہے لیکن چلو فرض کر لیتے ہیں پانچ سو کی پیٹی ہے میں نے کہا یار ٹھیک ہے جی پانچ سو کی پیٹی ہے نا یہ بچارہ خربوزے کی پیٹی لے کے بیٹھا ہوا ہے کوئی آسمانی آفت آتی ہے اس کی ٹینشن اس میں کیڑا لگ جاتا ہے اس کی ٹینشن مارکیٹ سے یہ لے کر آیا سب کچھ اگایا اس نے یا جو بھی کیا ساری ٹینشن اس نے لی ہے میں بیچ میں گھننا بن کے آیا میں نے کہا بھئی ٹینشن فری لائف گزارو میں نے کہا کہ بھئی آپ کو میں خربوزہ بیچ رہا ہوں بتا کتنے کا آپ نے کہا بھئی ٹھیک ہے میں چھے سو ملوں گا مجھے سو روپے کا سیدھا سیدھا پروفٹ مل رہا ہے میں نے کیا کیا میں نے جب یہاں سے پتا چل گیا میں نے ان کو بیچ دیا وہ اور کہا آپ کے گھر پہنچا رہے ہیں آپ کے گھر کیا کر رہے ہیں پہنچا رہے ہیں اس کو میں نے بولا تو اٹھا کے دیریکٹ ان کے گھر پہنچا دے اب یہ جو لے کے جائے گا نا راستے میں سارا رسک کس کا ہے اس کا ہے سارا رسک کس کا ہے یہ جب وہاں جا کے پہنچائے گا مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہوگی میں آرام سے بیٹھا ہوں اس میں کیڑا نکل آئے اس میں کوئی مسئلہ ہو جائے اس میں کوئی جالی نکلے سارا رسک کس کا ہے میں نے تو یہاں سے بھرنا ہے تو شریعت کہتی ہے یہ بیچ میں گھننا بن کے کیوں پیسے کمارے ہیں اس سے پیسے کی تخصیم میں احتدال نہیں رہتا کچھ لوگ بیچ میں رسک اٹھائے بغیر گھستے اس سے چیزوں کی ویلیو خامخہ میں بڑھتی ہے اور رسک لینے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے اس سے جو اسلام چاہتا ہے دولت کی تخصیم منصفانہ ہو اس منصفانہ تخصیم میں بہت بڑا ایک دھچکہ لگتا ہے اسلام نے مجھے یہ پابند کیا ہے بھائی یا تو کمیشن ایجنڈ بن جا سیدھا سیدھا اس کو بول کہ بھائی میں تمہارا خربوزہ بکواؤں گا اس کو میں اس بکوانے کے عمل کے اتنے پیسے لوں گا فی خربوزہ لوں گا یا متعین کمیشن لوں گا لیکن سارا رسک تمہارا ہوگا تم بڑی زمان نہیں ہو سکتے تو وہ سوچ لے کہ میں رسک اٹھانے کے لیے تیار ہوں اور اس کو فری پھوکٹ میں دس روپے دینے کے لیے تیار ہوں یا نہیں ورنہ مجھے کیا ضرورت میں خود ہی کا سمر تلاش کر لوں گا آئی بات سمجھ میں یا پھر یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی آپ میرا کوئی لنکی نہیں ہے میں ان کو کہتا ہوں کہ تمہیں خربوزے کی پیٹی چاہیے میں دلا دوں گا میں چاہی نہیں رہا کہ میں کسی کا کمیشن ایجنٹ بنوں یا کیونکہ اس صورت میں یہ تیار نہیں ہوگا یہ کہے گا بھائی یہاں سے اٹھا کہ میں پہنچا ہوں رسک میلوں ایسا نہیں ہو سکتا میں تمہارے کسٹمر کو دے رہا ہوں تو رسک تم نے لینا ہے سارا مسئلہ رسک کا ہے تو اسلام یہ کہتا ہے کہ جب آپ نے یہاں سے خرید آئے تو آپ قبضے میں صرف خریدنا بھی کافی نہیں ہے قبضے میں لیں گے اور قبضہ میں اتنا ضروری ہے کہ رسک ٹرانسفر ہو جائے قبضے میں یہ ضروری نہیں کہ میں اٹھا کے اپنی جیم میں رکھوں قبضے میں یہ بھی ہے کہ خربوزے کی پیٹی یہ نکال کے الگ کر دیں کہ بھائی یہ عام پیٹیوں سے ممتاز ہو گئی جدہ ہو گئی اب مفتی صاحب کچھ بھی ہو گیا یہ لقصان کس کا ہے آپ کا مال یہاں سائٹ پہ لگاو ہے میں جانوں آپ جانے یا ہم نے آپ کا باپ بندہ بھیج کے اٹھاو نہیں اٹھا اس دوران اگر میں بھیج دیتا ہوں تو جائز ہے کیوں جب اس نے نکال کے وہ آٹے کی تھیلی یہ خربوزے کی پیٹی الگ کر دی اور بتا دیا کہ آپ کا یہ مال پڑا ہوا ہے عام خربوزوں سے کیا ہے الگ ہے جب تک عام خربوزوں میں مکس تھا تو ہم کیسے نقصان ہوگا تو کیسے پتہ چلائیں گے کہ اس کا نقصان ہوا ہے کہ اس کا نقصان ہوا ہے رسک کا پتہ کیسے چلے گا تو جب ہم نے خربوزے کی پیٹی یا آٹے کی بوری الگ کر دی تو اور بتا دیا بھئی آپ کی آٹے کی بوری پڑی چاہے اس کی ویڈیو بنا کے بھیج دیں تصویر بھیج دیں یا ویسے بتا دیں بھئی یہ آپ کا آٹا ہے اب ہم اس سے کیا ہیں بریوز ہے یہ متعین آٹا ہے یہ ہم نے سارے آٹوں کی تھیلیوں سے الگ کر دیا ہے اب یہ میرے رسک میں آ گیا اب آگے میں بیچوں گا تو میرے لیے شرن بیچنا کیا ہے جائز ہے میں عمل کے پیسے نہیں لے رہا اس پروڈکٹ پہ میں کمیشن لے رہا ہوں تو پروڈکٹ پہ کمیشن اس وقت تک نہیں لے سکتے جب تک وہ پروڈکٹ آپ کے زمان میں داخل نہ ہو جائے اس کا رسک آپ اٹھائیں گے وہ نہیں اٹھائے گا تو ڈراؤپ شپنگ میں جب تک یہ زمان ٹرانسفر نہیں ہوتا اس وقت تک آپ کے لیے اس کو آگے بیچنا جائز نہیں ہے سمجھتے ہو ہاں تدبیر یہ ہے کہ آپ خریدو نہیں خریدنے کا وعدہ کرو بیچو نہیں بیچنے کا وعدہ کرو یہ جائز ہو جائے گا پھر مثال کے طور پر عبدالرعوف سے میں نے خربوزے کی پیٹی اٹھائی میں نے کہا بھئی میں اٹھاؤں گا ابھی اٹھانی رہا وعدہ ہے ابھی میں نے خریدی نہیں ہے پھر میں نے ان سے کہا بھائی میں اتنے کا خربوزہ بیچ رہا ہوں بتا بھائی خریدے گا وہ کہا ہاں خریدوں گا خریدہ نہیں ہے خریدنے کا وعدہ کرے تو اس صرف وعدہ اس وعدے کی بیس پہ میں اس کو کہتا ہوں یار یہ اٹھا کے اس کے گھر دے آہوں یہ اٹھا کے گھر دے آئے پھر ان کے پاس رکھا ہوا ہے تو میں ان سے کہتا ہوں یہ آپ ابھی میری یہ والی بے مکمل نہیں ہوئی ہے کیونکہ ابھی میرے قبضے میں چیز نہیں آئی ہے میں ان سے کہتا ہوں یار وہ فلاک کا خربوزے کی پیٹی آ رہی ہے میری طرف سے قبضہ کر لو آپ میرے وکیل بن کے اس نے قبضہ کر لیا تو اب مالک کون بن گیا میں بن گیا اور میرے قبضے میں بھی آ گئی کیونکہ وکیل کا قبضہ موکل کا قبضہ ہوتا ہے پھر میں اس کو دوبارہ فون کروں گا بھائی بتا یہ چیز تجھے پسند آ رہی ہے ہے یہ میری ابھی نقصان ہوگا کس کا ہوگا اس کے ہاتھ میں نقصان ہوگا تو کس کا ہوگا میرا میں بلوں گا یہ چیز ابھی میری ہے تجھے میں نے اپنا وکیل بنایا تو اس پہ قبضہ کر اب بتا یہ پسند آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی اگر وہ کہنے ہی پسند آ رہی تو یہ گلے کس کے پڑے گی لوگ اس گھنے پند میں کہ ہم رسک کوئی نہ لیں نقصان کا ذرہ بھی ہمیں نہ ہو بیٹھ کے نوٹ چھاپنے کی ہم کیا بن جائیں مشین بن جائیں پھر وہ آتے ہیں مولوی نے پابندیاں لگائیں مولوی کو کیا اور ہے تیرا خربوزہ بھی کہے یا نبی کہے بھائی یہ اسلام کی پابندیاں ہیں یہ گورے کے پاس نہیں ہے تب ہی وہاں دولت کی تقصیب منصفانہ نہیں ہے انتہائی غیر منصفانہ ہے تو اب میں ان کو فون کروں گا آپ کا کیا نام تھا علی حیدر صاحب کو میں فون کروں گا خربوزے کی پیٹی پہنچ گئی ہاں جی پہنچ گئی کس کو میں کہوں گا تیرا باپ بھی خریدے گا ٹھیک ہے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں نمگیاں دے سکتے ہیں جب تک یہ خریدے گا نہیں یہ نقصان یہ رسک کس کا ہے میرا رسک ہے تو پھر اگلی بے ہوگی کہ بھئی یہ پسند آیا ہاں جی پسند آیا ٹھیک ہے بتاؤ خریدتے ہو ہاں جی میں نے آپ سے یہ چھے سو کی خریدی مال بالکل ٹھیک ہے میں نے آپ کو بیچی ڈراؤپ شیپنگ والے اکثر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس کو اگر وہ واپس کر دے تو ہم واپس لے لیتے ہیں اتنا کافی نہیں ہے دیکھو وہ جو واپس لیتے ہیں نا وہ بکنے کے بعد واپسی کا آپشن ایک الگ چیز ہے بکنے سے پہلے واپسی کا آپشن ہونا چاہیے اس کو دکھا کے آپ سودہ ڈن کریں کہ اب اور دکھا کے بھی نہیں اس کو پکڑائیں اس کو بتائیں کہ آپ میرا وکیل بن کے قبضہ کر رہے ہو یہ سب چیزیں عبدالرہو سے بولیں کہ عبدالرہو بھائی میں تمہارا خربوزہ علی حیدر کو بکواؤں گا اور میں تمہارے لیے کسٹمر لے کر آؤں گا فی خربوزہ مجھے اتنا پروفٹ چاہیے ٹھیک ہے نا پانسو کی پیٹی ہوگی تو مجھے سو روپے اس میں چاہیے علی حیدر بھائی بولتے ہیں ٹھیک ہے یار میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے کسٹمر کا تم انٹرنیٹ پر تمہیں کسٹمر بہت ملتے ہیں ان کو میں نے خربوزہ کی تصویر دیئے ہاں بھائی پسند ہے خربوزہ ان کا ہے اور یہ ساری ڈیلیوری چارجز بھی ان کے ہوں گے رس بھی یہ لیں گے ان کو میں نے پہلے بتا دیا تو پھر سیدھا سیدھا یہ پہنچائیں تو ہم پھر عمل کی عجرت لے رہے ہیں خربوزے کی عجرت نہیں لے رہے ہیں یہ آسان طریق ہے یا تو خریدنے کا بیچنے کا وعدہ کریں یا عمل پہ کمیشن لیں کمیشن ایجنٹ بن کے لیکن کمیشن ایجنٹ بننے میں سارا رسک بیچنے والے کا رہے گا ڈراب شپنگ میں بیچنے والا رسک نہیں لے رہا ہوتا وہ کہتا ہے آپ جہاں کہو گے پہنچائیں گے ٹھیک ہے نا آپ کا بندہ جہاں سے اٹھا لے تو وہ رسک کس کا ہوگا آپ کا ہوگا ہمارا نہیں ہوگا اگر وہ رسک اپنا لے رہا ہے تو ٹھیک ہے لیکن پھر اس میں آپ اور جب تک یہ وہاں ڈیلیور نہیں ہو جاتا سارا رسک آپ کا ہوگا تو یہ ایکسپلین جب تک میں اس کو انشاءاللہ ابھی تو جمعہ کا بیان ہے نا تو اس میں ہم چیزیں مرتب کر کے نہیں ہیں ڈراب شپنگ پہ میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ کلپ ریکارڈ کرواؤں گا اس کے شریعہ کام کیا کیا ہیں وہ ذرا آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گے انشاءاللہ صلوالحبیب